اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن پاستہ میونیز جسے ہم سے ڈیمانڈ کی گئی تھی یہ ریسیپی خاص بچوں کے لیے ہے جو بہت ہی کلر فون ٹیسٹی اور بہترین ریسیپی ہے ساتھ ہی بہت ہی بہت ہی اپنی ریسیپی کی طرف جاتے ہیں اس کے لیے چاہیے ہمیں سو گرام پاستہ جو کی ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے اور اس میں ایک چمچ تیل ڈال کے آپ اس کو وائل لیں اور انسو گرام چکن ہے جس کے ہم نے ایسے پیسیز کر لیا ہے ایک بڑا ٹاماتا گانیش کے لیے ہرہ دھنیا میونیز جو کی ہماری ہوم میڈ ہے آپ اس ہماری چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک میریم سائز پیاز جو ہم نے بارک ٹکنوں میں کاٹ لیا ہے ایک میریم سائز شملا میرچ جو کی ہم نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے لہزن پاستے چھے کلیاں اسے آپ کرش کر لیں ہلک ہلکا سا کوٹ لیں نمک آدھا چمچ کی ہم پاستے میں نمک ڈال چکے ہیں آدھا چھوٹا چمچ کالی میرچ چھوٹا 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 چ ہمیں زیادہ نہیں بھولنا اور ہمیں اس پڑھا لیں گے پیاز پیاز ہمیں اسے بھلکی سی گھلا بھی کرنی ہے اس میں ہمیں ڈالیں گے چکن چکن بھی ہمیں اسے اچھے سا دھون لینا ہے 15 منٹ تیری ہمیں اس کو سوتے کریں گے اب اس مٹھا لیں گے شملا میرچ چکن ہمارا ہو چکا ہے یہ دیکھیں شملا میرچ کم سے کم ایک منٹ ہمیں گے اس میں شملا میرچ ہماری ہو چکی ہے اسے ہم زیادہ سوٹ نہیں کرنا ہے ہمیں ملچوں کو اس میں ڈالیں گے ہمیں ڈالیں گے ہمیں ڈالیں گے ٹاماٹر ساتھ ہی نمک ہمیں ایساں چھے سا ہم ڈالیں گے پانچ میں کم سے کم اس کو ہم ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ہم مقدور ہمارا 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 ہے وہ سب تکنی اچھی سا رو وہ سب تکنی اچھی تکنی ہون کرتے ہیں اس میں ہمیں ڈالیں گے یہ دیکھئے ہم نے فاستے میں ہمارا تیار ہو چکا ہے لگ بگ آدھا فاستہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس میں ہمیں ڈالیں گے 2 چمچ میونیس سوس 1 چمچ ردھنیا اسے اچھے سام ملا لیں گے دیکھئے کتنا اچھا پاستہ تیار ہوا ہیا ہمارا بچوں کو کتنا اچھا لگے گا یہ ایسا طریقہ ہے بچوں کو کھلانے کا جو بچے آسانی سے کھا لیں گے اور اس کی رنگت اور اس کا قرار دیکھ کر یہ بچے بلکل اس کو اپنے بھوک سے بھی زیادہ کھائیں گے ٹیسٹی چکن پاستہ ہمارا تیار ہے آپ کھائیے اپنے بچوں کو کھلائیے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ